جس لو جوان کی تصویر اس وقت آپ اپنی سکوئن پر دیکھ رہے ہیں ساؤت کشمیر کے کلگام کا رہنے والا ہے پر فی الحال گمشدہ ہے تو آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے اگر کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو ضرور اطلاع کیجئے گا کیپشن میں دیئے گئے نمبر پر ان کے بھائی میرے ساتھ کلگام سے لائم ہیں جی بتائیے گا کیا نام ہیں ان کا کیا عمر ہے اور کن حالاتوں میں میں سنگ ہیں جی میم یہ تیس سورش کا ہے ابھی یہ یہاں سے لدیانہ گیا تھا اترہ کھن میں ہم شال سوٹ کا کام کرتے ہیں تو یہ لدیانہ مال لینے گیا تھا تیس تاریخ کا جا رکھا ہے یہاں سے لدیانہ تو وہاں کی جو ہمیں ہم نے وہاں دکان والے سے بات کی تو وہ بول رہا ہے یہاں سے بارہ بجے وہ مال لے کے نکل گیا ہے جہاں سے وہ مال وہاں سے بائی کرتے ہیں وہاں سے نکل کے ابھی تک کوئی ہمیں انفارمیشن کو مل رہی ہے کہاں پہ ہے کیسے ہے ان کا نمبر بھی فون بھی بند آ رہا ہے یا کچھ ہوا تھا یا پھر سب نارمل تھا تو اچانک سے یہاں سے چلے گئے تھے مال لینے یہاں سے وہ لدیانہ گئے تھے تو وہاں سے وہ مال لے کے آ رہا تھے ہماری بات ان سے ہوئی گیرہ بجے دن کے ان نے وہاں سے ہمیں فون کیا تھا لدیانہ سے تو اس کے بعد ہماری کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے گیرہ بجے کے بعد ان کا فون بند آ رہا ہے سب سے کوئی بات نہیں ہوئی ہماری ان سے یعنی کشمیر کی شال سوٹس کا کام یہ کرتے تھے کشمیر سے اترا کھن گئے تھے اور مال لینے کے لیے یہ لدیانہ گئے اور وہاں سے یہ مسنگ ہو گئے وہاں سے پیسہ لینا تھا یا کیا وہاں پہ کچھ پیمنٹ تھا جہاں سے ہم لوگوں کے مال آتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ بہالات رہیں گے تو کل صوبے آکے ہم آپ کو انظرم کریں گے کہ اگر کچھ پتا جاتا ہمیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے لدیانہ سے کہاں جانا تھا ان کو لدیانہ سے ان کو واپسی آنا تھا کشمیر نہیں آنا تھا کشمیر لدیانہ سے واپسی آنا تھا تو جاتے جاتے کیا اپیل عوام سے کرنا چاہیں گے اس حوالے سے ہماری یہی اپیل ہے عوام سے اگر کسی بھی بھائی کو کہیں بھی ان کے بھائی میں کوئی بھی اطلاع ملے کہ وہ پولیز مہربانی کر کے ہم سے رابطہ کریں کریں ہم نے نمبر دے رکھے سکرین پہ ان پہ رابطہ کریں کہ کس حال میں کہاں ہے کہچے ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں چلیے بہت بہت شکریہ ہمیں سے جوائن کرنے کے لیے تو جس طرح سے ان کے بھائی میں سے جوائن کی ہوئے تھے تو امید ہے اگر کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اوپر کیپشن میں دیئے گئے نمبر پہ اطلاع کیجئے گا دیکھتے رہے جیسے م окر اجمال جس پالی